بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے انہیں والے گوڑوں کے متعلق سنیں گے اور یہ گوڑے کہاں سے آئے تھے اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ انہیں والا گوڑا کس کے پاس تھا تو ناجرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے انہیں والے گوڑے جنہیں جیاد کہا جاتا تھا ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے موزے عطا فرمائے تھے جنہوں انس کے علاوہ چرند پرند ہوا پانی پر بھی آپ کی حکومت تھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت سفید پڑوں وارے گوڑے بھی عطا فرمائے تھے اور ہر قسم کی مخلوقات آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی یونانی لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گوڑوں کو ٹیکسیز کے نام سے جانتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ گوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے رومن ماہرین کے مطابق یہ گوڑے وہی شخص اڑا سکتا ہے جو کہ اپنے تقوی اور نیک نامی میں سب سے بہتر ہو تو ناجگرام میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلکیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس سے نکاح کر لیا ملکہ بلکیس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھا تو بہت خوش ہوئی ان کی خوش تھی کہ وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سیر کریں ایک دن ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ تخت پر بیٹھ کر ہر جگہ کی سیر کرتے ہیں لہٰذا میں بھی چاہتے ہوں کہ آپ کے ساتھ میں بھی سفر کروں اور پوری دنیا کو دیکھوں جب ملکہ نے اپنی خاش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراں ہوا کو حکم دیا کہ انہوں نے والا تخت میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے اور پھر ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلکیس کو تخت پر بٹھا کر ساری دنیا کی سیر کروائی جائے چنانچہ ملکہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہوئے اور تخت ہوا میں اڑنے لگا اسی طرح ملکہ بلکیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی سیر کرتے ہوئے ایک ایسے جزیرے پر پہنچے اور یہ جزیرہ سات سمدروں کے درمیان میں تھا ملکہ بلکیس اس جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہاں جزیرے میں سیر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں انہوں نے سفید انہیں والے خوبصورت گوڑوں کو دیکھا اور یہ گوڑے آپس میں کھیل رہے تھے جب ان گوڑوں نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو وہ خوبصورت انہیں والے گوڑے اچانک غیب ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ گوڑے بہت زیادہ بسند آئے حضرت سلیمان علیہ السلام جب واپس اپنے محل میں تشریف لے کر آئے اور تمام جنوں کو اکٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اس جزیرے میں جو اور انہیں والے گوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کیا کہ زمین پر رہنے والے تمام جنات یہ کام نہیں کر سکتے لیکن یہ کام صرف ایک ہی جن کر سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے اسے میرے پاس حاضر کیا جائے تو ناج گرامی جنات نے ارض کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے اور ہم سے الگ سمندر کے ایک مقام پر رہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے یہ سن کر تمام جنات سمندر میں اس جن کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست جس بادشاہ سے تم ڈرتے ہو اس کا ویساد ہو چکا ہے لہٰذا اب ہم آزاد ہیں یہ سن کر وہ جن خوشی خوشی سے سمندر سے باہر نکلا اور دوسرے جنار کے ساتھ مل گیا اس وقت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ میں سیر کرتے ہوئے ایک ایسے جزیرے پر گیا تھا وہاں میں نے اڑنے والے خوبصورت گوڑے دیکھے ہیں اب وہ گوڑے مجھے چاہیے اس وقت اس جن نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام مجھے ان کے متعلق ضرور پتا ہے کہ وہ کہاں ہے میں ابھی انہیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں تو چنانچہ دوسرے تمام جنات اس کے ساتھ مل کر اس جزیرے پر پہنچے انہیں والے گوڑے جہاں مجود تھے ان گوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا لیکن جنوں نے اپنی ترکیب سے تمام گوڑوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جنوں پریوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے اس طرح آپ نے انہیں والے گوڑوں کا بھی ایک گروپ بنا دیا حضرت سلیمان علیہ السلام ان گوڑوں سے سواری کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لیا کرتے تھے ایک دن سلیمان علیہ السلام ان گوڑوں کے پاس پہنچے اور اتنا مشہول ہوئے کہ آپ کی عبادت جاتی رہی آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ اثر کی نماز ختم ہوگی اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام آ کے پاس آئے اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اتنا گم ہو گئے کہ آپ کو اپنی عبادت کا بھی پتہ نہ چلا اور آپ کی اثر کی نماز رہ گی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بلکل پسند نہیں آیا یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بحاد شرمندہ ہوئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ عزوجلگی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے نراز ہوتا ہے اب میں اس چیز کے پاس ہی نہیں جاؤں گا لہٰذا آپ نے اڑنے والے گوڑوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تمام گوڑے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے پر کار دیئے اور اسی طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا تو ناجگرامی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے حدیث مبارکہ میں بھی اڑنے والے گوڑے کا ذکر ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کی واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر آئے تو آپ نے ان کے پاس کھیلاؤنے دیکھے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ کیا ہے انہوں نے ارض کیا کہ یہ میری گوڑیاں ہیں پھر آپ نے ان میں کپڑوں کا ایک گوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کہ یہ گوڑا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کہ یہ ان کے اوپر دو پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا گوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گوڑوں کے بھی پر تھے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑے نظر آنے لگیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اُڑنے والا گوڑا بی بی عیشہ کے پاس مجود تھا تو ناجی قدر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اُڑنے والے گوڑے مجود تھے